سانیہ ساہیوال افسوسناک بغیر تصدیق کے بے گناہوں کا خون نہیں بہانا چاہیے تھا نواز شریف نے بھی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا بولے کہ حکومت نے چھہمہ زائع کر دیئے حکومت عوام کو سہولت کے لیے فوری طور پر ملتان موڈروے کھول دے جبکہ نواز شریف کی اپارٹی رہنماوں سے بھی ملاقات ہوئی اور شیر بھی سنائے سانیہ ساہیوال افسوسناک بغیر تصدیق کے بے گناہوں کا خون نہیں بہانا چاہیے تھا نواز شریف نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے بولے حکومت نے چھہمہ زائع کر دیئے حکومت عوام کی سہولت کے لیے فوری ملتان موڈروے کھول دے نواز شریف کی پارٹی رہنماوں سے ملاقات اور شیر بھی سنائے مزید جانتے ہیں سینئر تجزہکار سلمان غنی صاحب سے سلمان غنی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ کہیے گا کہ قیدی نمبر چار چار سات سفر اندر ہیں نہ انہیں اخبار ملتا ہے نہ انہیں ٹی وی کی سہولت میسر ہے لیکن باہر کی سب خبریں بھی ان کو ہوتی ہیں اس بار میں کچھ کہیں گے آپ لیکن جہاں تک خبروں کی بات ہے وہ ایک پاکستان کے پولیٹیشن ہے تین دفعہ وہ پرائم ایسٹرز آئے ہیں اور خبریں پہنچنے پہنچانے کے بہت سارے ذرائے ہیں آج جب پارٹی لیڈرشپ ان سے مل رہی تھی تو انہیں بہت ساری چیزوں کا علم تھا بلکہ وہ اس تفسار کرتے نظر آ رہے تھے پارٹی لیڈرشپ انہوں نے جب انہیں ملکی حالات پر بات کرنے کے لیے کہا تو اس سے انہوں نے ریزرویشن ظاہر کی البتہ سی پیک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستان کا مستقبل ہے اور سی پیک ہر ملک کی طور پر کمپلیٹ ہونا چاہیے پھر انہوں نے موٹر میں کے حوالے سے یہ بات کی جب انہوں نے کہا کہ مجھے میری طبیعت چھوڑیں پاکستان کی فکر کریں ہم سب کا مستقبل پاکستان کے ساتھ بابست ہے پارٹی لیڈرز بار بار جب ملکی حالات کی بات کر رہے تھے جب وہ غور صلیب کی باتیں سنتے رہے انہوں نے کہا کہ یہ عوام پہ ظاہر ہونے دیں اور لوگ میں فرق کریں گے کہ ہماری حکومت کی کارکستی کیا تھی اور اس حکومت کی کارکستی کیا ہے